مولانا کی بیماری کا حوالہ دے کر ارزی بھی لگائی تھی جسے کوٹ نے لینے سے انکار کر دیا تھا سوم مولانا کو کوٹ نے مولانا کی پیش نہیں ہونے پر نزاد کی جتائی یہ وہی معاملہ ہے جو پہلے ایڈی جے فاسٹ ٹریک ربی گمار دیواکر کی کوٹ پر سنا جا رہا تھا کوٹ نے سوادہ سنگیان لیتے ہوئے مولانا کو عید مولادن نبی پر دنگے کیلئے مکھے ماسترمائن مانتر سمن جاری کیا تھا وہ دو تاریخوں پر پیش نہیں ہوئے تو ان کے غیر زمانتی وارن جاری کر دیئے گئے بعد میں دنگے کے ایک انی آر اوپی شاروخ کی حضری پر یہ کیس دلاجج نے اپنے نیائلہ میں ٹرانسفر کر لیا ایک اپریل کو دلاجج نے سنوائی کی اور مولانا کے خلاف دھارہ بیاسی یعنی کورکی کی کاروائی کا عادی دیا ہے مولانا اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ بھی گئے تھے لیکن وہاں سے بھی سمندیت عدالت میں پیش ہونے کی نہیں کہہ دیا گیا تھا مولانا توقیر اجازت مہدیت پرکڑ برتمان نے برتمان میں مانی ستنے عادیس مہد ہے تری بینود کمار دوے جی کی نیائلہ میں بیچارہ دین ہے آج مانی نیائلہ دوارہ ابھیوکت توقیر اجا کے مانی نیائلہ میں اپستیت نہ ہونے کے قارن اس کے برود پناہ انیر بیڈو جاری کرنے کا عادیس با بیاسی کی کاروائی جاری کرنے کا عادیس پارت کیا ہے مانی بیاسی سی آر پی سی کی کاروائی پولیس کو کرنی ہے تظہہ آبیب توقیر اجا کو انیر بیڈوڑو کی کاروائی کے انپارن میں گرفتار کر کے آٹھ سار کو مانی نیائلہ پسطر کیا جانا ہے